یہ بھی ہم تمہیں نہیں لے جانے دیں نیٹے کو بھی چھین دیا چلنے لگتے ہیں تو وہ ایک اونٹ سواری کا باقی بچا کہا یہ بھی تم نے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بنایا لہٰذا یہ بھی تمہیں ہم نہیں دہتے کہا اونٹ لگی لے لو پیڈل چلنے لگے کہا جو لباس اور کپڑے پہنے ہوئے تم نے یہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے خرید کیے تھے یہ بھی اتار دو اونٹ کہہ کے کچابے کے نیچے سے دو پھٹے ہوئے ٹاٹ نکالے درہبار بن عوف رضی اللہ لباس اتار کر دے دیا پھٹے ہوئے ٹاٹوں کو جسم کے ساتھ لپیڑ کر ایدل چل پڑتے ہیں ان حالات میں یہ حجر کر کے وہاں پہنچے اس سے پہلے بھی پہنچے ہوئے تھے یہ سارے گھر بار چھوڑ چھاڑ کے مال دولت سب کو چھوڑ چھاڑ کے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کی یہ زندگی عطا کیا ہے دنیا کی یہ زندگی بسر کرنے کے لئے گزارنے کی نہیں اللہ تعالی نے ہمیں بے انتہا نعمت عطا کیا ہے اس قدر بے انتہا نعمت فرمایا کہ خالق لکم ما فی الارض جمیعہ جو کچھ بھی زمین میں ہیں یہ سب کچھ میں نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے کتنی ظاہری نعمتیں جو تمہیں نظر آتی ہیں اور کتنی ایسی کے جو باطن ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی جن سے رکی اور چھوپی نعمتیں مگر اللہ تعالی نے بارش کی طرح تمہارے پر غرصائے وَآَتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَعَلْ زُمُونَ جو کچھ تم مانتے ہو اللہ تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا ہے بنوانگے بھی اس نے تمہیں اس قدر بے انتہا اپنی نعمتوں سے نوازہ کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے قرآن مجید کی ہے کہ سورہ الرحمن میں اللہ تعالی نے بار بار ارشاد فرمایا کہ اے جن نواز تم اپنے رب کی پون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور انکار کرو گے انغرط پیدا ہونے سے لے کر مکنے تک ایک ایک سانس اللہ تعالی کی نعمت ہے ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو جسم اور یہ بدل یہ اعضاء یہ آنکھیں یہ زبان یہ کان یہ دل یہ دماغ یہ ہاتھ یہ پاؤں صحت جوانی عفیہ یہ بھی جو کچھ عطا کی ہے اللہ تعالی نے یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے کائنات کی ہر ایک چیز تو اللہ تعالی نے نعمت کے لئے بنائی انسان کے لئے نعمت کے طور پر بنائی مگر یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے دو مطالبے کی ہے ایک مطالبہ دلو وَشْكُرُوا آلَى اللَّهُ وَشْكُرُونِي وَلَا تَقْفُرُونِ کہ میری ان نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ذات اور شکر کا ایک معنی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا بھی نعمتوں کی قدر کرنا بھی جس مقصد کے لئے جو نعمت عطا کی اس سے وہی مقصد ہی پورا کرنا چاہیے بے قدری نہیں کرنی چاہیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور شکر کا ایک معنی ہے کہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں دونے میں یہ نعمت عطا کیا اور شکر ادا کرنے پر نعمت کی قدر کرنے پر اللہ نے کوئی عطا بھی فرمایا وَإِذْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَلْتُمْ لَأَزِيدَنْ لَكَلْنَكُمْ تمہارے رب کا یہ اعلان ہے اگر میری نعمتوں کے ملنے پر تم میرا شکر ادا کروگے میں اپنی نعمتوں کے تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا اگر تم میری نعمتوں کی قدر نہیں کروگے شکر ادا نہیں کروگے ان کا حق ادا نہیں کروگے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے اللہ ہم سب کو محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کے ملنے کے بعد ہماری طرف سے ہمارے کسی شکریہ ادا کرنے کا محتاج نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ وہ غنی ہے وہ بھی پرواہ ہے اس کو ہماری تعریف کی ہمارے سجدوں کی ہمارے نقوع کی ہمارے قیام کی ہمارے زکاة صدقات خیرات کی اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ذکوت نہیں شکر ادا کریں گے شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالی اس کا محتاج نہیں ہے نہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالی کی کسی خدائی میں یا اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے ہماری ان عبادتوں کا شکر گزاریوں کا اللہ کو کوئی فیدہ نہیں ہے اگر فیدہ بھی ہے تو خود ہمیں ہے کہ من شکر فإنما یشکر لنفسی جو شکر ادا کرتا ہے تو فیدہ اس کا اپنا اللہ کو تمہارے شکریہ کی دروت نہیں ہے وہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے اگر ساری کی ساری کائنات بھی اس کی ناشکری کرنی لگ جائے تو اس کی بادشاہی میں کوئی ذرہ برابر فرق بھی نہیں جا سکتا ہے اگر ساری کی ساری کائنات تعالی عدقا قد برجل منکم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار عبادت بزار بھی بن جائے مَا زَادُوا فِي مُلْكِ شَيَّعَ حدیثِ قدسیہ سے یسلم کی اللہ فرماتا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اولکم و آخرکم جنکم و انسکم جن بھی انسان بھی فرشتے بھی اول بھی آخر بھی سارے کے سارے علاعت کا قلب رجل منکم سب سے زیادہ متقی جو آدمی ہوتا ہے اس کی طرح سارے کے سارے متقی بھی ہو جائیں عبادت بزار بھی ہو جائیں سب سے زیادہ قائدات میں متقی کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری عبادتیں تمہارے تقوے تمہارے شکریہ تمہاری ریاضتیں اس معیار پر بھی اگر خدا رخاستہ پہنچ بھی جائے نا مازادو فی ملکی شیعہ تمہاری ان عبادتوں کے وجہ سے میری ملک اور بادشاہوں میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوئی کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو فیدہ کوئی اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بسا لیتا ہے ایمان لے آتا ہے اور اس کے مطابق اعمال ادا کرتا ہے عبادت ادا کرتا ہے تو اس کا اپنا پہنچ بھی وہ اپنی قبر صدار رہا ہے وہ اپنی آخرت منا رہا ہے اور صرف یہی نہیں وَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ان نیکیوں کے نتیجے میں اعمال صالح کے نتیجے میں عبادات کے نتیجے میں صحیح ایمان خالص توحید نبی کی صحیح سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں وہ اپنی آخرت منا رہا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اپنی دنیا بھی صدار رہا ہے اللہ کا بعد وَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں قبر بھی اچھی دنیا بھی اچھی آغد بھی اچھی تو جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حق بنتا ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر دا اور نا شکری نہ کریں بقدری بھی نہ کریں اور ان تمام نعمتوں کے متعلق دوسری جو بات اللہ تعالی نے فرمائی وہ جات ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنَ عَلِ النَّعِيمِ ان نعمتوں کے متعلق کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا اور سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھی آؤ ذرا ان کا جواب کر دو اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُعَاتِ کُلْ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا آنکھیں ہیں کان ہے دل ہے دماغ ہے طاقتیں ہیں طوانائیاں ہیں صلاحیتیں ہیں یہ سب کی سب جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا سوال کیا لَا تَزُولَ قَدْمِ بِنِ آدَمَ حَتَّى يُسْأَلَا مَخَمْسِ الْجَامِ تَقْزِي کی حسن حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کو قیامت کے دن ایک جگہ سے قدم اٹھا کر دوسرے جگہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اس سے پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہیں کہیں آنے جانے کی بھاگنے دوڑنے کی تو آئی لَا مَفَر کون بھاگ سکتا ہے کہاں تک بھاگ سکتا ہے قدم اٹھا کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ عدالت انسانی ہوتی ہے بندے کی پیشی ہوتی ہے مقدمہ کاروائی اندر چل رہی ہوتی ہے دروازے پہ کھڑا ہے تانگیں دونوں ٹھک جاتی ہیں ایک پم اٹھا لیتا ہے دوسرے پہ کھڑا ہو جاتا ہے دوسرا ٹھک جاتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے تیسرے پہ کھڑا ہو جاتا ہے خیال کرتا ہے میں دروازے سے ہٹ کے نہ جاؤں اگر پکار پڑ جائے گی نام میرا بلابہ آ جائے گا یہاں پوجود نہ ہوا تو شاید فری غیر حاضری رک جائے میرا کیسی خراب ہو جائے گا بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے بندے ساتھ لے کے جاتا ہے چل تو یہاں کھڑا ہو جا میں ذرا چائے پی کے آ جاؤں یہاں تک تو جا سکتا ہے لیکن قیابت کے دن ایک جگہ سے قدم اٹھا کر کسی دوسرے جگہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہو حتی یسلا نخم جب تک ان پانچ چیزوں کے متعلق سوات نہیں ہوگا ان حیاتہی ہر انسان سے اس کی حیاتی کے متعلق تک اس کی زندگی کے متعلق تک جو اللہ نے عطا کی لیابلوکم ایوکم احسن عبلا کہ تم میں سے اچھے بہترین اور نیک عمل پون کرتا اس زندگی کا سوال ہوگا انسان کو جواب دینا ہے ساری زندگی جتنی بھی ہے اللہ اکبر انسان کہے گا کہ یا لی مجھے تو تُو نے تھوڑا سا وقت دیا اللہ اکبر اللہ فرماتے پوری عمر دی ہے تمہیں پوری جوانی دی تمہیں تُو نے بڑھاپے تک زندگی پسل کی تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے عبرت حاصل کرنا چاہتے اپنی اصلاح کرنا چاہتے اپنے آگ کو درست کرنا چاہتے ایمان لانا چاہتے تقوی کو اختیار کرنا چاہتے اعمال صالحہ پر زندگی پسل کرنا چاہتے اور بدعات سے خرافات سے رسومات سے گناہوں سے فسق اور خجور کو چھوڑ کر اگر نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھلت پر عمل کرنا چاہتے تو تم کر سکتے اے ہم نے تمہیں محلت دی ہم نے تمہیں بقت دیا ہم نے تمہیں صحص دی ہم نے تمہیں جوانی دی ہم نے تمہیں مال بھی دیا رزق بھی دیا مسعطیں بھی عطا کی یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کی اوہا لَم نُعَمِّرْكُمْ کیا ہم نے تمہیں عمر عمر کا ایک ایک لمحہ ایک ایک مرحلہ زندگی کا تمہیں نہیں عطا کیا کون ایسا سٹیج ہے تمہاری زندگی کا جو تمہیں ہم نے میسر نہ ہونے دیا ہو اور آج اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود کہ اگر انسان صدر نہ سکے اللہ کیا کہیں گا کل قیامت کے دن رب جعون اللہ بس پتہ نہیں چلا ناسمجی میں ہی زندگی خدر گئی ایک دفعہ تو واپس تھے ایک دفعہ تو واپس بھی دیکھ قیامت کے دن اور قیامت کا دن تو بعد میں آئے گا اس سے پہلے قبر کے مرحلے میں قبر کے مرحلے میں ہر ایک یہ کہے گا اس مرزخ کے اندر اللہ ہمیں ایک نفر تو واپس جاہے دے اب ہم نے قبر دیکھ لی مول دیکھ لی حجر دیکھ لیا یہ ساری چیزیں دیکھ لی اور اس وقت بس مولوی کہتے تھے ہم سنتے تھے ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے تھے ولا ماہ آتے تھے ولا خطبے میں سنتے تھے دروس ہوتے تھے اور ہم اللہ اکبر تمہارے دل ہی اتنے سخت ہو گئے اتنا من الحجارت لما یتفجر لنہالان کتنے ہی پتھر ہوتے ہیں کہ پانی کے ایک مون سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور وہ پتھر ریزہ ریزہ خون اور گوش سے بنا ہوا تمہارا نرم نازک دم یہ اتنا سخت ہو گیا او اشد قصوہ پتھر سے بھی زیادہ سخت آپ خود سے سیلاب دیکھ رہے ہیں چلتے پھرتے روزانہ موتیں دیکھ رہے ہیں سامنے ایکسیڈنڈ ہوتا ہے لاش اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور یارو کتنے ہی مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں کفن پہناتے ہیں جنازے پڑتے ہیں کبر میں اپنے ہاتھوں سے اتار کر مٹی اوپر ڈالتے ہیں کبھی ہم نے سبق حاصل کیے کبھی ہم نے عبرت حاصل کی کہ آج ہم کسی اور پٹھی ڈال رہے ہیں کل کو ہم نے بھی کسی کبر کی چار دیواری کے اندر بند ہونا ہے ہمارے اوپر دوسرے لوگ مٹی ڈالیں گے ہم تو اپنے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے ہیں کل قیامت کے دن یہ سوال ہولے ہیں عن حیات ہی عن شباب ہی اور پھر عن مال ہی مال کی متعلق پھر دو سوال ہے من این اکتسبت و این فقط کہاں سے کم آیا تھا اور کیسے خرچ کیا تھا یہ جتنی بھی اللہ تعالی نے نعمتی آتا ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کی قدر کریں دوسرا ان نعمتوں کے حوالے سے قیامت کے دن کے لئے آخرت کی تیاری کریں کہ جب ان کے متعلق ثم لا تسعلن یوم ایدین عنی النعیم کل قیامت کے دن میں ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالی کو کیا جواب دے گا یہ دنیا کی زندگی اسی لئے دیتے ہیں والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر انسان سوچے اس نے کل کے لئے کیا تیار کیا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالی عطا کرتا ہے یہ جتنی بھی نعمتیں یہ اللہ تعالی کا فضل بھی ہوتا ہے اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے اللہ کا احسان بھی ہوتا ہے مہربانی ہوتی ہے اس خالق اور مالے کا کرم ہوتا ہے اس کا عطا ہوتی ہے اس کی سقا ہوتی ہے اس کی لیکن اگر وہ چاہے تو انہی نعمتوں کو انسان کے لیے انعام اور احسان کے ساتھ ساتھ اللہ اگر چاہے تو ان کو فتنہ اور امتحان اور آزمائش بھی انسان سے لگے بنا جائے یہ دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی لگی 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 مگر یہ عمومی طور پر امتحان والا آزمائش والا فتنے والے اور پھر فتنے کے اندر بھی دو پہلو ہوتے ہیں ایک فتنہ سزا کے طور پر ایک ویسے جانچ اور پرک کے لیے امتحان کے لیے کہ میرا بندہ کس اوزیشن میں ہے کس آلت میں ہے فتنے کے دو مالے زندگی ہی ہے یا نہیں زندگی اس کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا ہم امتحان دیتے ہیں آزماتے ہیں دیکھتے ہیں چک کرتے ہیں ایوکم احسن عمالا یہ نعمت ہے مگر یہ ابتلاہ ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے مال بھی اللہ کی نعمت اولاد بھی اللہ کی نعمت مگر اللہ فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتن تمہاری اولادیں بھی تمہارے مال بھی تمہارے لیے کیا ہیں فتن کیا مانا کہ امتحان ہے آزمائش جب امتحان میں آزمائش میں ثابت قدم رہو گے ڈٹ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر یہ نعمت فضل انعام انسان انسان ہی رہے گا لیکن اگر اس فتنے میں اس امتحان میں اس آزمائش میں پورے نہ اترے قدم ڈگ مگا گئے نہ شکرے بھن گئے قدر نہ کی تو پھر یہی فتنہ فتنہ قمانے عذاب کے بھی آگئے وَلَنُذِيقَدْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْلَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ قیامت کے دن کے اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی ہم چھوٹے موٹے عذاب چھوٹی موٹی تنگیاں چھوٹی موٹی تکلیفیں چھوٹے موٹے مصیبتیں یہ زلزلے یہ سیلاب اس قیامت کے دن کے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَا لَهَا اس زلزلے کے مقابلے میں اس کی کیا ہے اس کے مقابلے میں اللہ مکبر وَإِذَا الْبِحَابُ قیامت کے دن بھی سیلاب ہوگا جب سمندر کو ہی بھڑکا دیا جائے گا سمندر کا پانی ایسے سکون سے لہرے بھی ہوتی ہیں آپ کسی ایک بلتن کے اندر پانی ڈال کر چورے پہ رکھتے ہیں وہ گرم رہتا ہے تو پر سکون ہوتا ہے اہستہ اہستہ گرم ہوتا ہے جب اس کے اندر بھڑکاؤں شروع ہو جاتا ہے تو پھر کپ کپانا شروع کرتا ہے اور یوں بلبلے بن کر وہ اُبلنا اور کھولنا شروع کر دیتا ہے اور یہ پھر جو قیامت کے دن کا سیلاب ہوگا نہ سمندروں کا یہ پھر عام پہتا ہوا نہیں ہوگا یہ بھڑکاؤں کی صورت میں بھڑک بھی رہا ہوگا گرم بھی ہوگا اور اس کے اندر جلاؤ اور یہ ساری عذاب کی کیفیت ہوگی اللہ ہم سب کو محفوظ ہم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْدٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُورُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ اللہ فرماتا ہے ہم آزماتے ہیں رزق دے کر مال دے کر اولاد دے کر صحب جوانی دے کر لیکن پھر وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اموال دیتے ہیں مال ہوتا ہے مگر پھر وَنَقْسِمْ اس کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے وَالْأَنفُسِ نفس بھی دیتے ہیں جان بھی دیتے ہیں صحت بھی دیتے ہیں ہاتھ پاؤں اعضاء جسم بدن یہ سب کچھ دیتے ہیں لیکن وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ انہی نفسوں میں نقص کسی کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے کسی کی تانگ لونی ہو جاتی ہے کوئی آنکھ سے کانا ہو جاتا ہے اور کسی بیماری کا شکار ہو کر لکوے یا فالش کا شکار ہو کر نعوذ باللہ وہ بستر کے اوپر سندہ لاش کی طرح بن جاتا ہے اور یا پھر نقص من الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاد کہ اللہ تعالی موت دے کر گھر کے کسی فرد کو یا کسی سربراہ کو کسی چھوٹے یا بڑے کو موت دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے آزماتا ہے مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاد پھلوں میں رزق میں کمی ہاں وہ اکبر آج ہمیں رونا تو بہت آتا ہے جی مسائل تھوڑے ہیں اور مسائل زیادہ ہیں عامدنی کے ذرائے تھوڑے ہیں لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے یہ رونا تو آتا ہے لیکن اللہ وہ اکبر کبھی ہم میں نہیں سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسائل دی تھی طاقت دی تھی صلاحیت دی تھی اور فراوانی عطا کی تھی غناء عطا کی تھی کمنگری عطا کی تھی تو اس وقت ہم نے کون سے تیر مار لیے تھے اب تنگ دستی کے عالم میں انسان جب نقص آ جاتا ہے مال میں کمی واقع ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے کہ کاش میرے پاس اور زیادہ بان ہوتا تمہیں صدق خیراتیں کر لیتا ہے جب دیئے تھے تو اس وقت کون سا تیر مار لیا تھا پھر انسان یہ کہے گا اللہ تھوڑی سی محنت اور دے دیتا تھوڑا سا وقت اور دے دیتا اور مجھے بھی فوراں موت نہ آتی مجھے کچھ وقت مل جاتا اور موت نہ آتی تو میں صدقے بھی کرتا خیراتیں بھی کرتا اور میں اور نیک زیادہ سے زیادہ عمل کر کے آ جاتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے پتا ہے جتنا تُو کر کے آ جاتا ہے اللہ آس باتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُورُ کبھی دائیں کبھی بائیں اللہ آنے والی مشکلات مسائب دکھاتا ہے مومن کا کام کیا ہے پہلی صفت یہ ہے کہ مبشر الصابرین ان امتحانوں پر ان آزمائشوں پر ان تکالیف پر مومن کیا کرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے ناشکرہ نہیں بنتا صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے صابر اور شاکر رہتا ہے اور دوسرا پھر یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کہاں کمی رہ گئے کہاں مجھ سے کوتاہی ہو گئی کہاں مجھ سے حق تلفی ہو گئی ہے کہاں میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا کہاں میں بندوں کا حق ادا نہیں کر سکا کہاں حقوق العباد میں کمی کہاں حقوق اللہ میں کمی وہ پھر اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے رب کی طرف رجوع کرتا ہے توبو الاللہ سب کے سب مل کے اللہ کی طرف توبہ کریں استغفار کریں اپنی غلطیوں کو دیکھیں خامیوں کو دیکھیں رب کے ساتھ معاملات ہیں تعلقات ہیں اس کے اوپر غور کریں کہاں کمی واقع ہوئی ہے جب اس تعلق میں کمی واقع ہوتی ہے تو پھر نعمت عذاب بن جاتی ہے جب اس کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے ورنہ اللہ احبار ہاں ہاں بس اوقات اللہ تعالیٰ کا اصول کو چور بھی ہے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا نہیں معافضہ کرتا نہیں فوری سزا دیتا فرمایا املی لہوں ڈھیل دے دیتا ہوں محلت دے دیتا ہوں لیکن انہا قیدی مدین پھر جب پکڑتا ہوں تو میرے پکڑ بھی بڑی ساتھ ہو انہا مفشا اب بھی کل شدی رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ہاں اگر ڈھیل مل گئی اس ڈھیل کی بھی انسان قدر کرے قدر کرے تھوڑی بہت تنگی باز اوقات آتی ہے تو فوراں اللہ کی طرف رجوع کر دے دونالعذاب الاکبر اللہم یارجعو ہم بھی آسمائش امتحان کیوں دیتے ہیں تاکہ ہماری طرف لوٹے ہماری طرف پلٹ آئے جو ہم سے دور ہو چکے تھے انیبو الہ ربکم واسلی مولا پلٹاو رب کی طرف کہیں اور دوڑ کے نہ جاؤ بھاگ کے نہ جاؤ بھاگ کے جانا بھی ہے نا بھاگ کے نہ جاؤ بھاگ کے دوڑ کے آنا بھی ہے تو ففروا الاللہ اپنے رب کی طرف دوڑ کے دوڑنا ہے دوڑو بھاگنا ہے بھاگو محنت کرنی ہے کرو لیکن الہ مغفرت رب کی مغفرت کے لیے رب سے معافی کے لیے مناہوں کی بخشت کے لیے و جنت محنت کرو کوشش کرو دوڑو بھاگو لیکن کس کے لیے جنت کے لیے اور ہماری دوڑ کس کے لیے ہے دنیا کے لیے ہماری بھاگ کس کے لیے ہے ہمارا بھاگنا کس کے لیے ہے ہماری تھکاوٹ کس کے لیے ہے دن اور رات کے ارام اور سکون تجگیے ہوئے ہیں کس لیے بل توفیرون الحیات الدنیا کہ بس دنیا کی جنگی کو مقدم سمجھا ہے اور اسی کی ترجیح اور اسی کے بنانے اسی کے سوارنے پر لگے ہوئے ہیں متضرون الاخرہ آخرت کو اور قیامت کو چھوڑ دیا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ادا کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ترنے اور مسلمان بنایا اسلام کی سمجھ دی ہے الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کننا لنحدد یا لولا عن حدان اللہ اگر اللہ حدیت نہ دیتا اور میرے بھائیو ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ اللہ کا کمان میری اور آپ کی کوئی توفیق جی اس مسجد سے دائی طرف ایک مکام اس کو چھوڑ کر اس سے آگے جو جگہ ہے وہاں بھی تو لوگ پہنچے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کیا ہو زیادہ ہاں ہاں صحت میں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں مال میں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں دولت میں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تجارکوں میں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں سیاسی معاملات میں بھی زیادہ ہو سکتے ہیں مگر اپنے گھر میں آنے کی توفیق اللہ جن کو عطا کرتا ہے وہی خوشکسمت اور خوشنسی ہو اللہ جنہیں اپنے در پر آتے ہیں جس سس کا آنا آپ اپنے گھر میں پسند نہیں کرتے ہیں جس سس کا اپنے گھر میں آنا آپ پسند نہیں کرتے ہیں آپ اسے اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں بولیں جی آپ اپنی بیٹھک میں آنے دیں گے اسے اپنے گھر کے اندر تک لے جائیں گے اسے جس پہ آپ راضی نہیں ہے جس پہ آپ خوش نہیں ہیں اللہ جن سے ناراض ہے ان کو اللہ اپنے گھر آنے نہیں دیتا اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے توفیق دی ہے اپنے گھر کے آنے آپ نے آگے جھکنے کی اپنے آپ کے سجدہ ریز ہونے کی اللہ نے توفیق دی رب کا شکر ادا کیا اللہ نے مسلمان بنایا ہے ہدایت ادا کی ہے اسلام سے تباہ دیتا ہے مسلمان بنایا ہے تو پھر ہماری کوشش یہ بھی ہونے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اصلی اور حقیقی مسلمان بنایا ہے اصلی اور حقیقی مسلمان اللہ ہم اکمہ میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ہمارے لئے اسوہ حسر بنایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حسن تمہارے لئے بہترین نمونہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے لئے نمونہ ہے جیسے وہ نماز میں نمونہ کہ صلو کما رأیتونی اصلی نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے مَنْ تَوَضَّعَ لَحْبَ وَضُوِي حَازَ جو شخص وضو کرے ایسے کہ جیسے میں محمد الرسول اللہ نے وضو کیا نماز بھی نبی والی وضو بھی نبی والا حجو کما حجج تو فرمایا حج اسی طرح ہی کہنا جس طرح تم نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے حج بھی وہی حج میں بھی وصوہ رسول اللہ نماز میں بھی وصوہ رسول اللہ وضو میں بھی وصوہ رسول اللہ سیام میں قیام میں بھی وصوہ کیا ہے رسول اللہ اور جہاد میں قیام میں ہر ایک مرنے میں اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں بھی سیاست میں بھی معیشت میں بھی معاشرت میں بھی اور اخلاقیات کے معاملے میں انسانوں کے ساتھ انسانوں کی ہم درتی کرنے میں بھی امام و نمبیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ تمہارے لئے نمونہ ہے سیدہ خدیقہ الخبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غارِ حرا میں جایا کرتے تھے ابھی نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی پہلی پہلی وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک کے لیے چلے جاتے تھے غارِ حرا میں اور گھر سے ستو بھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر کئی کئی دن تک چلے جاتے تھے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں سے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے پریشان سے تھے اور آ کر فرما رہے ہیں کہ زبلی لونی دس سے رونی خدیجہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو خدیجہ پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول کیا بات ہے نبی فرماتے ہیں کہ خشید وعلا نفسی آج میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں زیادہ دن زندہ رہ پاؤں گا ان حالات میں کہ جبرائیل نے آگر بھیچا تھا اور وہ بھیچنا کسی عام معمولی بھیچنا نہیں تھا جبرائیل کا کہدھو اوپت المتین جو بڑی طاقتوں کا مالک اللہ تعالی کی طرف سے امانت اس کو سوپی اللہ نے طاقتے اس کو عطا کی اس نے آگر بھیچا تھا فرمایا خشید وعلا نفسی مجھے لگتا ہے کہ میں تو فوت ہو جاؤں گا میں اپنے آپ پر خطرہ محسوس کر رہا ہوں مجھے میری جان کا خطرہ ہے وَاللَّهِ لَا يُخْزِكَ اللَّهُ عَبَدَ پریشان نہوں گبرائے نہیں اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا ناکام نہیں کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ تُقْسِبُ الْمَعْدُون آپ کی ایک علامت نشانی اور صفت یہ ہے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا کھانے کو کچھ نہیں پینے کو کچھ نہیں پہنے کو کچھ نہیں رہنے کو کچھ نہیں لپ چکے ہوں اور ان کے پاس اپنے آپ کے اندر کمانے کی طاقت اور صلاحیت بھی نہیں ہے نا مگر آپ کیا ہیں؟ تُقْسِبُ الْمَعْدُون اپنا تو اپنا رہ گیا جو کما کر محنت کر کے مزدوری کر کے بھی جو آمدری حاصل ہوتی ہے آپ اس کو دیتے ہیں جس کے پاس کھا کر نہیں باقی بچا ہو جائے بَتُقْسِبُ الْمَعْدُون بَتُعِيرُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَق حق کے معاملات میں آپ اپنا نہیں دیکھتے پرایا نہیں دیکھتے برادری نہیں دیکھتے کمبہ قبیلہ نہیں دیکھتے جو مظلوم ہے پھر اس کے ساتھ دیتے ہیں قرآن میں اللہ رب ورعالمین نے یہ مؤمنوں کی صفت بھی آن کی صحابہ کی صفت بھی آن کی رُحَمَا أُبَيْنَهُم آپ اس میں بڑے رحمتیں بڑے محرمان ہے کوسے کو پر قربانیاں دینے والے ایک دور سے لکھ لئے عیسار کرنے والے یہ سورہ حسر کی آیت میں پڑی مکہ میں جس انداز کی زندگی تھی تیرہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل میں گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو عزائیں دی جاتے تھی پریشان کیا جاتے راستے میں گڑے کھو دے جاتے اور کانٹے بچھا دیے جاتے محتلال میں نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجڑیاں ڈالی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقے دی گئی صحابہ پر ظلم و ستم کے بہاڑ دائے گئے ملال کو سخت گرمی دوپیر کے وقت گرم پتھروں پہ انگاروں پہ نٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیے جاتے تھے زنیرہ کی ایک جسم کی ٹانگ کے ساتھ ادھر ایک اوٹ باندھا جاتا ہے ادھر ایک کو ادھر دوڑا جاتا ہے تو دوسرے کو ادھر دربیان میں تاہت خلوار بار کے جسم کو دوپڑے کر دیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں صحابہ اکرام بھی اجازت ملتی ہے ہجرت کر کے بدینہ پہنچتے ہیں اب ہجرت کر کے جانے لگے تو بکہ والوں نے سب کچھ چھیل دیا خالی ہاتھ یہاں سے نکلے ہیں پلہ پونجی قط بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لٹے پوٹے اللہ رکھ با عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ جب جانے لگے نا جب جانے لگے کاروباری تاجر لکھا کے کئی اونٹنوں کی کونٹوں کے اوپر انہوں نے اپنا سازو سامان مال ذر جمع جمع گیا ایک کافلہ بنایا بی بی بچے کو ساتھ بیا ہجرت کر کے جانے لگے بھائی آگئے عبد الرحمن تم نہ جاؤ باپ دادا کے دین پر واپس آج کہا کہ نہیں اب میں کلمہ تعید پڑھ چکا ہوں محمد ان کی غلامی اختیار کر چکا ہوں اب میں یہاں نہیں رہ سکتا میں نے جانا ہی جائے کہا جانا ہے تو جاؤ یہ اونٹ یہ مال یہ سونا یہ چاندی یہ ہیرے یہ جواہرات یہ درہم و دینار تم نے ہمارے ساتھ اکٹھے کاروبار کرتے ہوئے جمع کیے ہیں لہٰذا تم جاتے ہو تو جاؤ اس میں سے تمہیں ایک ٹکا بھی نہیں دیں گے سارا مال چھین لیا اونٹ چھین لیے سواری چھین لیے ادھر سے سسران والے بھی آگئے عبد الرحمان نہ جاؤ کہتے میں تو جاؤں گا کہا کہ پھر یہ بی بی ہمارے خاندان کی فرد ہے تمہاری تم نے جانا ہے تو جاؤ ہم تمہاری بی بی نہیں دیتے بی بی چھین لی گئی بھائیوں نے کہا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ ہمارے باپ دادا بخون ہے یہ بھی ہم تمہیں نہیں لے جانے لیں گے نیٹے کو بھی چھین لیا چلنے لگتے ہیں تو وہ ایک اونٹ سواری کا باقی بچا کہا یہ بھی تمہیں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بنایا تھا لہٰذا یہ بھی تمہیں ہم نہیں دیکھے کہا اونٹ لبی لے لو پیڈل چلنے لگے کہا جو لباس اور کپڑے پہنے ہوئے تم نے یہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے خرید کیے تھے یہ بھی اتار دو اونٹ کے کچاوے کے لیچے سے دو پھٹے ہوئے ٹاٹ نکالے عبد الرحمار بن عوف رضی اللہ لباس اتار کر دے دیا پھٹے ہوئے ٹاٹوں کو جسم کے ساتھ لپیڑ کر پیڈل چل پڑتے ہیں ان حالات میں یہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اس سے پہلے بھی پہنچے ہوئے تھے یہ سارے گھر بار چھوڑ چھاڑ کے مال دولت سب کو چھوڑ چھاڑ کے حتیٰ کہ کئی لوگ اپنی بیویاں اور بچے چھوڑ چھوڑ کے جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ بھی اس وقت کوئی اتنا بڑا تجارتی مرکز نہیں تھا کوئی ذراعتی مرکز نہیں تھا وہاں کوئی مین منڈی یا بادار یا سوک نہیں لگتا تھا چند خجور کے باغ تھے اور کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی گندم وغیرہ کی آبادی ہوتی تھی بس اور وہ بھی بارانی بارشیں آ جاتی تھی تو کچھ فصل ہو جاتی تھی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مدینہ والے بھی اور مکہ والے بھی کوئی ان کی ذراعت کوئی ان کی تجارت وہاں پر لبقامی سطح پر کچھ بھی نہیں تھی سردی اور گرمیوں میں یمن اور شام کے سفر کرتے تھے جا کر پیجارتوں کرنے کے مکہ مدینہ میں کوئی تجارت تھا تھوڑی بہت مکہ میں ہو جاتی تھی حج کے سیزن میں حج کے موسم میں برنا مدینہ میں تو غربت تھی بیماریوں کا بارہ ہوا وہ شہر تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے گئے تھے سارے صحابہ بیماریوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی صورت حال دیکھی تو پھر اللہ سے دعا کی اللہ من قل حموہا الہ جخبہ اللہ وہاں سے روٹے پوٹے آئے ہیں میرے ساتھ یہاں بیماریوں نے گھیر لیا ہے انہوں اللہ اس مدینہ کی بیماریوں کو یہاں سے دور کر کے جخبہ میں بھیج دے اللہ نے دعا قبول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَجْعَلَهَا تَعْبَا وَطَيْبَا پھر وہ بیماریوں سے پاک اور صاف کر کے اللہ نے اس کو تابہ وطَيْبَا بنا دیا رہنے کے قابل رہنے کے قابل بھی نہیں تھا رہنے کے قابل اللہ نے بنا دیا اب وہاں پر بھی جو مدینہ کے لوگ تھے کوئی کاروباری نہیں تھے کوئی تجارتی نہیں تھے کوئی زمیدار نہیں تھے کوئی ملعونر کوئی ملعونر کچھ بھی نہیں ہے سارے کے سارے غریب اور مسکین قسم کے لوگ ہیں مگر ان حجرت کر کے لوٹے پوٹے آنے والوں کو ان مدینہ والوں نے کیا کیا بولو کیا کیا انہوں نے آنے والے مہاجرین کو بھی حجرت کر کے لوٹے پوٹے آنے والوں کو بھی گھر دیے جگہ دی اور ایمان کو بھی جگہ دی ایمان ایمان کو وہاں سے ان الاسلام امبادا غریبا مسیعودکم امبادا پردیسی بنا کے نکال دیا گیا تھا مقہ سے ایمان کو بنا ملی تو آکے مدینہ میں ملی ہے تبب وعددار والیمان امام نمبیہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ اللہ فرماتے ہیں حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں انہیں گے لیکن ایک دور آئے گا جیسے آج پوری دنیا میں مدینہ میں ایمان کو اور اسلام کو مسلمانوں کو جگہ ملی تو ان الاسلام یعرضو الی المدینہ کما تعرضو الحیتو الی جہرحا جیسے سام اپنی بل کی طرف لوٹتا ہے وسیعودکم امبادا ایمان بھی اسلام بھی اس طرح بے بطن ہو جائے گا غریب الدیار ہو جائے گا قردیسی ہو جائے گا اس کو ماننے والے اپنانے کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کے نزدیک میں یہ اوپرا اوپرا بن جائے گا لیکن مدینہ میں پھر آ کر یہ پناہ حاصل کرے گا جیسے پہلے آ کر اس کو مدینہ میں پناہ ملی تو قیامت کی قریب بھی اس کو مدینہ میں ہی سہی پناہ ملے بہرحال مدینہ کے لوگ بھی کوئی مالدار لوگ نہیں تھے تاجر نہیں تھے لیکن آنے والوں کو کیا کیا عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک انساری صحابی کا بھئی بنا دیا تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میرا جتنا بھی مال ہے اس سارے مال میں تو کن کے کن مال میں شریک ہے یہ نہیں کہ یہ تو میرا ہو گیا آج کے بعد تو قوائی کریں گے اس میں تو میرے ساتھ ہوگا جو ابتداء سے آ رہا ہے میرا مال سب میں تو میرا شریک ہے سب نے آپس میں اضلاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں تو وہ بھی ہم درد امت کے خیر خواب حریص علیکم بالمؤمنین رعف الرحیم مومنوں کے اوپر کوئی تنگی آئے کوئی مشکل آئے کوئی پریشانی آئے نبی ترمک اٹھتا ہے نبی پریشان ہوتا ہے اور مومن بھی اسی طرح امام النبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ مثل المسلمی کا جسد واحد مسلمانوں کی مثال ایسے جیسے ایک جسم ہوتا ہے ایک جسم اگر کانٹا پاؤں میں چوبتا ہے تقریف دماغ میں ہوتی ہے اور اگر ناخل چوبنے لگتا ہے ہاتھ کا کٹنے لگتا ہے تقریف سارے جسم کو ہوتی ہے اگر چوٹ کسی ایک انگلی پہ رکھتی ہے تڑپتا سارا جسم ہے تھوڑا کسی ایک پاؤں کے انگلی پہ نکلتا ہے چھالا کسی ایک دو انگلیوں کے درمیان ایک دانہ نکلتا ہے تڑپتا مچلتا بھی ایسی ہی ہے جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے پریشانی ہو تو دوسرے مسلمان بھی تڑپ اٹھیں وہ اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں وہ اس مشکل کو اپنی مشکل سمجھیں آزمائش امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا بھی کرتے ہیں نبی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے اس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے نہ اس پر کوئی خود مشکل کرتا ہے نہ اس پر کوئی مسئیبت آنے جاتا ہے اور نہ ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے وَلَا يَتْرُكُهُ اور اگر وہ کسی غم میں دکھ میں پریشانی میں مقتلا ہو تو مومن مومن کو کبھی اس تنگی اور مشکل اور پریشانی کے حالت میں چھوڑ نہیں سکتا یہ تو اس کی پریشانی ہے وہ جانے اس کا کام جانے یہ تو اس کی ٹینشن ہے وہ جانے اس کا کام جانے نہیں مومن وہ ہے جو مومن کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف مسلمان کی مشکل کو اپنی مشکل اور اللہ اکبر نبی فرماتے ہیں مَلْ لَبْ يَحْتَبْ مَكِلْمُمُورِ اُمُورِ الْمُسْلِمِينَ اَفْ عَلَيْسَ مِلْلَّ جو مسلمانوں کے معاملات کی جو حرب پرواہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں جس کو مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہے اس کا اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نبی اول تبب و ادار اول ایمان یہ کون تھے تڑپ رکھنے والے مومنوں کی آنے والوں کو جگہ دی آنے والوں کو گھر دیئے اپنے والوں کو اپنے حتیٰ کہ بیبیاں تک بھی دے دی اپنے کاروگاروں میں ساتھ شریف بنا دیا زمینیں دے دی جدادیں دے دی باغو میں بھی ساتھ مال میں حصہ بنا دیا اور جو گش بھی دیا اللہ اکبر یحبون منحاجرہ الہم جو روڑے پوڑے وہاں سے آتے ہیں یہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں نفرت نہیں کرتے اور ان کو پیار سے نقمی سے محبت سے جو اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کا دیا ہوا مال اپنے ان آنے والے بھائیوں کو دے کر اپنے دل میں کوئی تنگی اور کوئی حرج محسوس نہیں کرتے دل ان کا خوش ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا مال ہمارے بھائیوں کے کام یہ بھی نہیں کہ دینے کے بعد کہ اگر ہم اس کام میں خرچ نہ کرتے آج ہماری کوئی اور زورت پوری ہو جاتی فی عاجتم نمع اوتو ان کو اپنی حاجت نہیں اپنی زورت کی پرواہ نہیں ہے اور اپنی خود پیاسے ہوتے ہیں خود ضرورت مند ہوتے ہیں مگر کیا کہ وہ اپنی بھوک کو اپنی پیاس کو اپنی حاجت اپنی جروت کو دوسرے مومن مسلمان کی بھوک اور پیاس اور اس کی تکلیف پر قربان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ طبوک کے موقع پر سوال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے لئے عمر فاروق اور پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی نبی فرمار میں یجہیز اجیسا قسرہ اغمال لہ الجنہ کون ہے جو اس تنگ دستی کے لشکر کو ساز و سابان فراہم کرے میں محمد اس کے لئے جینس العسرہ یہ تنگی تنگ دستی میں اس تنگی میں مسئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں چھوڑا کون ہے جو ساز و سابان فراہم کرے اغمال لہ الجنہ حضرت عثمان کھڑے ہوئے ایک بار دوسری بار اعلان کیا پھر عثمان تیسری بار پھر عثمان چوتھی بار پھر عثمان میں نے ایک ریویت پڑی جس میں آٹھ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے گئے اور عثمان بھی کھڑے ہو کر اعلان کرتے گئے اور اس ممبر پر کہ ما بین ویٹی و ممبری روزتن در ریاض الجنہ میرا گھر میرا ممبر گھر اور ممبر سمیت یہ سارا جنت کا باغ اس جنت کے باغ میں جنت کے دروازہ کھلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما یمدکوانی الحوا انہو الا وحی یوحا والی زبان سے فرما رہے ہیں کہ ما اذر رہ عثمان ما عمینا بعد اليوم قدر آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ کرے عثمان پھر جنہ یہ یقینا سیدھا جنہ دی عثمان ایسار صحابہ والا عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایک مہمان آگیا ہے رات کا وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نو گھروں میں بندے کو بھیجا کہ جو پتا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھروں میں سے ایک مہمان کا کھانا نہیں گل سکتا تنگی تھی نبی کے گھر میں بھوک نوزب اللہ افلاس تھا تنگ دستی تھی نہیں سب کچھ ہوتا تھا سال سال کا خرچہ بھی ازواج متحرات کو دے دیتے تھے مگر وہ بھی اللہ بانی یا اللہ کے نام میں خرچ کر دیا گیا دو دو مہینے جس گھر میں سال کی گندوں پڑی ہو چولا نہیں جلتا دو دو مہینے سوائے خجور اور پانی کے کوئی اور خوراک نہیں ہے آج ہمارے تو فرج بھی پڑے پڑے ہیں گھروں میں گدام الگ ہیں اور دکانداروں کو کہا ہوا ہے ہم آگے پیچھے ہوں تو کوئی آئے جائے جو گھر کی جو سموت کی چیز ہو دے دینا اللہ اکبر تھے تھے لگی ہوئی ہیں ہر ایک چیز کی وہاں نبی سبحان اللہ کے نو گھروں سے ایک مہمان کا کھانا نہیں لگتا ایک مہمان فرماتے ہیں کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان ابو طلح انصاری رضی اللہ اللہ کے رسول میں گھر پہنچے نہ اپنا کھانا نہ بیوی کا صرف بچوں کا بچوں کا دونوں بیوی کا اپنا کھانا نہیں تھا اپنی غزہ نہیں تھی گھر میں خوراک نہیں تھی کوئی چیز سٹور نہیں تھی کوئی چیز جما نہیں تھی مافل بیٹ اللہ تصو بیان صرف بچوں کا بھی اسی ایک وقت کا کھانا کوت لا یموت اس صرف ایک کھانے کو کہتے جس کی تھا کر بندہ بچ سکتا ہے بس مزید نہیں وہ بھی بچوں کا اسی ایک لنگ کا ایک ٹائم کا کھانا تھا گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے مگر کیا اس مہمان نوازی بھوکے مسافر کی کیا کی مہمان نوازی کی صبح کی نواز کے وقت آئے نبی صبح نے پوچھا ابو طلعہ میری مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی ہے تو اس کہنے لگے اللہ کا رسول میں کوئی خصوصی ڈش نہیں بنا سکا میں کوئی خصوصی احتمام نہیں کر سکا بس جو بچوں کا کھانا تھا وہی دے دیا کمی رہ گئی کوتا ہی رہ گئی اللہ اکبر مگر رسول اللہ فرماتے ہیں تو نے تو ایسی مہمانی کی ہے اللہ نے تیری شاد میں قرآن کی عیتیں ناظر فرما دی ہے وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَلْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا اور میرے بھائیو آج ہمارے قریب ہی اللہ نے ہمیں خیر کا موقع دیا ہے نیکی کا موقع دیا بھلائی کا موقع دیا اللہ اکبر یہ قریبی علاقے ہیں بلکل اور خود دیرہ غازی خان بذات خود بھی خطرے میں گھرا ہوا ہے انسان جب جو سرونہ على انفس ہم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آنے والی ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے رد کر دیتا ہے میں پچھلے ہشتے توسع کے علاقے میں آیا میرے بعض دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو یہ پتا بھی نہیں ہے بعض باتیں نہیں پتا نہیں ہوتی ہیں بساوقات ظاہر بھی کرنا پڑ جاتا ہے گھر جن کے گر چکے ہیں جانور جن کے تباہ ہو چکے ہیں فصلِ لیس کو دابود ہو چکے ہیں اولادِ بچ جہاں سے پانی گزر کے جاتا ہے بعد میں بچوں کی لاش راش 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 نوجوانوں کی لاشیں نکل رہی ہیں بوڑھوں ویچاروں کی لاش نکل رہی ہیں عورتوں کی لاش نکل رہے ہیں جب پاری تھمے گا پھر پتا چلے گا توسع سے دیس کلو میٹر سے آگئے ہیں ساتھیوں نے کہا کہ ہم کے ایک بستیچ پوری کی پوری تباہ ہو چکے ہیں چند افرات باقی بچے ہوئے تھے ہم ان کو نکالنے کے لئے گئے کچھ بچے کچھ مرد کچھ بندے لانچ میں لیے آ رہے ہیں ایک خاتون ہے کندے تک ڈوبی ہوئی ہے پانی کندے چند باہ کا بچہ ہے اس کو دونوں ہاتھوں پہ یوں اٹھا کے کھڑی کھڑی ہے نہ نیچے ہو سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے نہ بچے کو نیچے اس کے پاس پہنچے تو اس نے بچائے مجھے چھے گھڑے ہو گئے اس طرح طرح بچے کو اٹھائے ہوئے میرا بچہ رو رہا ہے اور یہ دودھ پینا چاہتا ہے کیسے پیلاؤں میں تو کندوں تک ڈوبی ہوئی ہے اگر اس کو یہاں دودھ پیناو بھی تو یہ تو ڈوب کر بر جائے گا آتوں پہ اٹھایا ہوا ہے کہتے ہیں ہم نے دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آسوں لکھلا ہم نے تسلیلی دیناسہ دیا جو گستیوانے تھے ہم نے پوچھا کہ کوئی عزیز و قارب ہے کوئی محرم خاندان سارا اجڑ چکا ہے سلفیس آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہن ہمیں معاف کرتے ہیں اپنی چادروں اور کپڑوں کے ذریعے اس کو بازو سے پکڑ کر لانچ پر بکھا بیٹھنے کی جگہ بشک اور سفر طے کر کے واپس برد پر خسکی پر لے کر آئے آپ جانتے ہیں لوٹے فٹے لوگ بچارے بردوں کے اوپر جہاں خسکی ہے سیکلوں کی تعداد میں زاروں کی تعداد میں بچے جانور بوڑے جب اس با خاتون کو وہاں ہم نے اتارا وہ اترتے ہی سب سے پہلے اس نے کیا کیا اپنے پیٹھ سے سینے سے کپڑا اٹھا کر بچے کو دوسرے بچے ہو گئے نہ اس نے مردوں کو دیکھا نہ اس نے انسانوں کو دیکھا ساتھی انہیں چادریں ڈال کر اس کا پردہ کیا کہ ٹھیک ہے تمہیں بچے کی محبت ہے وگر وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ چھے گھٹے سے میرا بچہ بوکھا ہے چھوٹی زیرین کے علاقے مہارے ساتھی کپڑے لے کر آئے ہیں سات آٹھ سال کا ایک بچہ ہے جس کے گھر کا سارا ساز و سامان دریافت ہو چکا ہے سہلاب کی ذت پہ آ چکا ہے شلوار پہنی ہوئی گئے ہیں بھائی اس کو سوٹ دینا چاہتے ہیں بیٹا یہ لے کپڑے پہنے لے کہتا ہے یہ جو دوسرا بچہ بیٹھا ہے اس کو دے دو کیونکہ اس کے دونوں کپڑے نہیں ہیں میری شلوار تو موجود ہیں یہ ہے عیسار یہ اس نہیں اور یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے خیر دیکھی ہے ساتھیوں نے بتایا نوجان کے اداکے میں ایک جگہ پر گئے ہیں ساتھی ایک باری شاہ ساتھ سمجھ دار ہو رہا کل مندرہ دار کہا کہ یہ جہاں سے ساتھ کلومیٹر کے فاصلے پر بھی رکھا رہا ہے گھر تباہ ہو چکا ہے جانور بھی ہر چیز بچے بچا بچا کے لائے ہے بیوی بیوی پلاسٹرک کا اکشاہ پر اوپر ڈال کر بٹھایا ہوا ہے کیونکہ بارشے بھی برستے ہیں ہم نے اس پیسے لینے چاہے ہیں اس نے کہا کہ میں سکول ٹیچر ہوں یہ اٹھارہ تاریخ کی بات ہے اس نے کہا کہ میں گزارا کرنوں میری تنقاہ کے پیسے آ جائیں گے یہ کسی اور ضرورت مند کو دے دے کسی اور ضرورت مند کو دے دے آج بھی دوسیون علی انفسهم ولوکان ابی خصاصہ کے مثالے الحمدللہ مل جاتی ہے اللہ نے عفیت اتا کی رب کا شکر ادا کرے صحت اتا کی رب کا شکر ادا کرے اللہ نے ان حالات سے محفوظ رکھا شکر ادا کرے گھر بار سے ہی سالم ہیں اللہ کا شکر ادا کرے کروبار چل رہے ہیں شکر ادا کرے بارش اگر گھتی ہے تھمتی ہے دھوٹ نکلتا ہے دھوٹ نکلتی ہے تو اتنی گرمی ہوا کی حبس چند نمہوں کے لیے مسجد میں ہم نماز کے لیے آتے ہیں ایک رکعت کے دوران اگر پک پہ بند ہو جاتے ہیں تو ہمارا حشر کیا ہو جاتا ہے جو وہاں دھوٹے حبس میں گرمی میں پڑے ہوئے اور مختلف قسم کی آفتے مختلف قسم کی مسائب پانی سے نکلنے والے زہریلے جانور اور اوپر سے وبائی امراض ان حالات میں ان بچالے مظلوموں کا مددکار کون بنے گا ہماری جماعتیں تنظیمیں ادارے افراد اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں الحمدلہ مگر اس کام کے لیے مزید اجتماعیت کی ضبورت ہے مزید قربانیوں کی ضبورت ہے قریب ہونے سے اللہ تبارک وطرہ نیکی کا موقع دے رہا ہے حدمت کا موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ خود پہنچیں اور جا کر جت قدر اللہ تعالیٰ نے امت دی توفیق دی یہ ہمارا ایمانی تقاضی ہے اسلام کا تقاضی ہے وَمَنْ يُوْقَ شُوحَ نَفْسِهِ فَأُولَعِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِ کامیابیاں یوں نہیں مل جاتی ہم دل کی کجوسی اور بخیلی کے ساتھ بیٹھے رہے ان حالات کو دیکھتے رہیں نہیں اللہ نہ کرے کہیں اصابکم یصیبکم ما اصابہم کہ کہیں وہ عذاب تم پہ نہ آجائے جو ہم پہ آجائے اللہ ہم سب کو محفوظ کرو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہی صحابہ والی تڑھا ہمارے دلوں میں پیدا کروائے وہی جذبہ عیسیٰ وہی جذبہ قربانی اور وہی ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیرقاہی کا جذبہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے اور جو باتیں سنی ہیں اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیے جماعت کے پلیٹ فارم پہ جو کام ہو رہے ہیں عمدللہ بردی جمیر اہل عدیس بھی اور دیگر ہماری جو جماعتیں ہیں سلفی الحمدللہ یہ کام کر رہی ہیں اپنے ان ساتھوں کے جو ہیں وہ بازو بن جائیے جتنے اللہ نے وسائل دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے دیئے ہوئے وسائل اللہ کے راستے میں اپنے ان مظلوم اور مجبور بھائیوں پر خرچ کریں گے سرف کریں گے اللہ ہمیں اوہ زیادہ عطا کرے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفرکا اتوبو علیک جزاکم اللہ خیر